بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال سے تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اور اسلام آبادی چوک میں ہونے والے پور امن پر اتجاج کے لیے حکومت کی جو ظلم کی انتہا ہوئی ہے اس کی ماضی میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی ناظرین آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا عمران ہاں ایسا شخص ہے چھتر سال میں وہ شخص آیا ہے جو جیل میں بیٹھا ہے قید ہے ایک کال دیتا ہے ہر ہفتے ہر تیسری دن لاکھوں لوگ مختلف مقامات پر نکلتے ہیں اور پورا شہر جام کر دیتے ہیں اسلام آباد میں عمران ہاں نے پور امن اتجاج کی کال دی انہیں جلسے جلوسوں میں نہیں کرنے کی اجازت نہیں دی ناظرین آج کب تھوڑا سا میں جانتا ہوں کہ آپ کو شاید اور چیزیں پسند ہیں تحمل سے وی لاکھ سنیے گا چھتر سال میں میری بھی ساری زندگی سیاست میں گزر گئی اتنا ظلم اتنی نانصافی اتنا جبر میں نے نہیں دیکھا مجودہ حکومت نے عوامی حمایت کے سے محروم ہونے کے باوجود جاوت سادی سے فارم سنتالیس کی حکومت لی اور ڈیالہ جیل میں بند قیدی نمبر آٹھ سو چار بانی پی ٹی ای عمران ہاں کی حمایت جاہفتہ میدوار دو سو کے قریب آٹھ فروری دو دار چب اس کے لیکشے میں کام یاب ہوئے فارم پنتالیس کے مطابق لیکن سنتالیس میں خروا دیا گیا اور ماضی میرے مولوپے کی کرپشن میں رہنے ملابس رہنے والے لوگوں کو کام یاب کرایا گیا لیکن انہوں نے ملک اکانمی کو سبوداز کر دیا ملک میں بد امنی پھلا دی حکومت کے ظلم جبر کی انتہا اس قدر ہوئی کہ اس سوہ دو سال میں حکومت نے وحشت بربیت کی انتہا کر دی حکومت اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے بانی پی ٹی ای پر دو دفعہ قاتلانہ حملہ اس کے گھر پر حملہ اسے جیل میں بے قصور مقدمات میں بند کر دیا گیا لیکن کیا شخص ہے بانی پی ٹی ای میرا تھا نائنٹی ٹو میں ہارتے ہوئے ورلڈ کپ کو کامیابی میں بدل دیا پچاس سال سے محیط پیپلز پارٹی اور نون لی کی جبرفسادیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو جیلی منڈیٹ کو نہ صرف ایکسپوز کیا بلکہ انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس طوران جمعیت طریقہ انصاف کا جذبہ دن با دن بڑھتا گیا اور پختگی میں اضافہ ہوتا گیا ہڈائی سال طریقہ انصاف کے عمران ہمانی پی ٹی ای لیڈرشپ پر بدترین فساتیت توہین امیز روئیہ گھروں پر چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا وحشت اور بربیت کی انتہا کر دی گئی حکومت کے خوف کا یہ عالم ہے کہ پرومنگو لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور تو اور مرد سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو گرفتار کیا گیا بارہ بارہ سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا نہ ہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی مگر حکومت کے اتنی خواست باختہ ہو چکی ہے کہ ہر تیسری دن پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے موبائل بند کر دیا جاتا ہے لیکن عمران حابانی پی ٹی ایٹ کو جب بار بار اسلام آباد جلسے کی اجازت نہ ملی جب لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملی اسلام آباد میں نہ ملی میاں بالی میں بھی نہ ملی تو انہوں نے اپنی حکمت عملی اور دانش مندی سے ساڑھے تیرہ ماہ قید رہنے کے بعد حکمت عملی بنائی کہ اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو آپ جہاں جہاں اتجاز کریں اور ڈی چوک پہنچ کر اتجاز کریں پاکستان کی سب سے طویل ترین جند و جہد عمران خانے کی جمعے سے ہونے والا اتجاز ہفتے کی رات تک پورے ملک میں پھیل چکا اسلام آباد میں ہزاروں کنٹینر اور گردوں نواں میں اسلام آباد لاہور دیگر لگا کر راستے بند کر دیئے گئے پر جمعے کے دن سارا دن عوام شیلنگ کھاتے ہوئے روبر بولٹ کھاتے ہوئے جسم کو لاشوں پہ ڈال کے نشانت ڈال کے آگے بڑھتی رہی اتنی آگے بڑھتی رہی اتنے بار بار پولیس کو پسپائی ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے رہے لیکن اس موقع پر پاک پولیس والے جو نیچے والے افسر تھے اوپر والے تو چند بے زمین ہیں اچھے بھی ہیں انہوں نے کہا ہم میں آپ پر لاتھی نہیں چلانا چاہتے ہیں آپ ہماری ازادی کی جدوجہد کر رہے ہو ہماری نئی نسل کو ازاد کرانا چاہتے ہو ان دو خاندانوں سے جنہوں نے ملک پر جمر اور فسادیت کیا ملک کے خزانے کو اتنا لوٹا کہ ہر چھک ساڑھے تین لاکھ تک مکروض ہو گیا لیکن ڈی چونک میں دعویٰ کرنے والے نہیں پہنچے گئے اور پی ٹی اے کے لوگ اتنی بار پہنچے اتنی بار پہنچے اتنی بار پہنچے کہ پولیس تھک ہار کے گر گئی پولیس تو سہارا دیتے رہے اس دوران خیبر پختون خان سے آنے والے علی امین گنڈا پر کو درجنوں مرتبہ روکا گیا اتنی شیلنگ کی گئی خزاروں کی تعداد میں شیلنگ کی کہ شیل ختم ہو گئے بعض صحافیوں کے مطابق سینئر صحافیوں کے بعد دور حملے یہاں اوپر سے بھی شیلنگ کی گئی اور وہ لوگوں کو زخمی کیا گیا یہاں تک کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بار بار شیلنگ کا مقابرہ کرتے ہوئے اور آزم سواتی نظر آئے آزم سواتی جو امران خان کے نقایت مخلص ساتی ہیں امران خان کے جان نصار ساتی ہیں امران خان کے لیے خر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انہیں شل لگار وہ زخمی ہو گئے زخمی ہو کر گر رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے نہیں ہمارے کارکنوں کو پہلو ایمبلنسوں میں جیل پچھاؤ میرے زخموں کی پرواہ نہ کرو ہم ڈی چوک پہنچیں گے زندہ رہیں یا مرے پہنچیں گے اتنی جدو جہد ہوئی اسلام آباد پنڈی کے راستوں کو ایسے لگا کے جیسے کلے کی طرح نوگو ایریہ بنا دیا گیا کنٹینروں کو ہوا کی طرح اڑایا گیا سیکڑوں خزاروں پولیس والے راستہ خزاروں شیلنگ کرنے والے لاتھی چارج کرنے والے آبن ڈھار ہو کر پولیس گر گئے لیکن عوام جوگ در جوگ ادھر پہنچتے رہی ڈی چوک میں اب علی امین گنڈا پور اس وقت ٹیکسلا سے نکل کر اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ کئی میلوں کا کافلہ ہے ناظرین نتنی جدو جہد ماضی میں کبھی پیپلز پارٹری میں تصور کی نون لیگ نے تو ہمیشہ ڈیل کر کے ملک چھوڑا لیکن عمران خان نے کہا کہ میں رکنے سے نہیں رکوں گا میں مر جاؤں گا لیکن جدو جہد کرتا رہوں گا اس موقع پر علی امین گنڈا پور نے ایک خطاب میں کہا کہ مجھ سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا کافلہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچے گا میں جی ہوں یا مروں لیکن پور امین طریقے سے ہم پر گولییں چلائی گئی ہم پر لاتھی چارج کیا گیا لیکن ہم نے پلیس والوں کو پانی پلایا انہیں ریسکیو کیا انہوں نے کہا مجھ سے علی امین گنڈا پور سے بعض ذرائع رابطہ کرنے ہیں کہ رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا کہ آپ اتجاز منصور کر دیں انہوں نے کہا اب یہ میرے اختیار میں نہیں وزیر علیہ کیپی کے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب مجھ سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میرا اختیار عمران خان کے پاس ہے عمران خان سے جا کے بات کریں اب حکومت نے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ غیرہ انہی ترمیم کو نہ لیا جائے فائد عیسیٰ کا بوجھ نہ اٹھایا جائے انہیں گھر جانے دیا جائے وہ حکومت کے لیے بوجھ بن چکے اور حکومت خود اپنے لیے اتنا بوجھ بن چکی ہے کہ احتجاج پورے پنجاب کے گلی محلے میں بہن گیا لہور کے شہری بزرگ خواتین نوجوان جوگ در جوگ پہنچ گئے مینارے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا اور اردگرد پورے پنجل ہور کو کنٹینر ستان بنا دیا گیا شیخ پورا کنٹینر لگا دیئے گئے قصور کنٹینر لگا دیئے گئے پنڈی اسلام آباد اٹک رواعت مری ہر جگہ کنٹینر ستان اربوں روپے کروڑوں روپے نہیں تو اربوں نہیں تو کروڑوں روپے لگا دیئے گئے ایک سمان میں لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا سمان ہوتا ہے پھل خراب ہوتا ہے لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں ہر حال میں اس موقع پر ناظرین انہوں نے کہا کہ میں پہنچوں گا 63 ایک پر نظر سانی کا فیصلہ ہم نہیں مانتے وکلا نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ناظرین دوسری طرف ایک سینئر جنرلسٹ ہے نصور جویز ہمارے سینئر ہیں انہوں نے کہا کمال ہے ایک شخص بانی پی ٹی اے امران ہاں جب کال دیتا ہے کہ اس ہفتے آنا ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں ہر شہر میں چاہے وہ کراچی کی کال دے لاہور کی دے کی پی کے کی دے کوٹے کی دے چاروں سوبوں کے کسی شہر کی دیں لوگ آ جاتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص بانی پی ٹی امران جب ہاں چاہتا ہے سب کچھ بند کروا دیتا ہے یہ نصرت جویز صاحب نے کہا حرون رشید صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس فساتیت کر لیا ظلم کر لیا جبر کر لیا تکبر کر لیا امران ہاں کے ساتھ باس کرنے کے علاوہ دنیا کب کوئی راستہ نہیں رہا ملک میں امر قائم کرنے کے لیے ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کے لیے ملک میں ظلم کو بند کرنے کے لیے امران ہاں کو چھوڑنا ہوگا انہی سے بات کرنا ہوگی وہاں سے انصاف کے راستے نکلیں گی بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں میں کہوں گا کہ جتنی شیلنگ ہوئی فسادیت ہوا ظلم ہوا بربیت ہوا اس کی میں ہزار ہاں باتیں منا چکا ہوں جب امران ہاں کی سگی بہن علیمہ ہاں جن سے درجن و ملاقاتیں ہیں اور میں نے انہیں ہمیشہ باقیمت ختم پایا وہ انٹرویو دے رہی تھی اور علی امین گنڈاپور کے پی کے کا انتظار کر رہی تھی علی امین گنڈاپور کے کافرے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ ڈی چوک پہنچے اور وہ پورا منحتجاج کر کے اپنی اپنی منزل پر جائے اسی دوران ان کی بہن علی عظمہ ہاں نے کہا کہ پولیس ہماری طرف آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی شیلنگ کا سمانہ ربن بلٹ ہے تو جس پر علیمہ ہاں نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں پورا منحتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہ کون کہہ رہا ہے نیران ہاں کی بہن علیمہ ہاں جو ڈی چوک میں خرد دنیا کی رکاوٹ دریا کا آگ عبور کر کر پہنچی اور جو عام کارکون گھروں کے بزرگ بچے خواتین جو دریا کا آگ عبور کر کر پہنچے پول سرات عبور کر پہنچے انہوں نے صرف بانی پیٹی اے کی کال کی لاج رکھی بانی پی ٹی اے کر کیا رہے ہیں وہ وزیر آدم نہیں بننا چاہتے بہتر سال کی عمر آج ان کی سال گرہ ہے ایک طرف شیلنگ ہو رہی تھی لاتھی چارج ہو رہا تھا لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا رابٹ بولٹ سلائی جا رہی تھی تو بانی پی ٹی اے کی بہتر سالہ پانچ کتبر کی سال گرہ کا کیٹ کر لیتے اس جذبے کو شکست آپ نہیں دے سکتے شباز شریف صاحب مان جائے آپ کو عبرتناک شکست ہو گئی آصف علی زرداری صاحب مان جائے آپ کو عبرتناک شکست ہو گئی مریم نواز صاحبہ آپ مان جائے آپ کو عبرتناک شکست ہو گئی آپ نے فام سنتالی سے حکومت تو لے لی لیکن لوگوں کی حمایت نہیں لے سکے جب آپ نے کہا تو عمران خانک کا پورے پنجاب میں ہر شہر میں سیجاج کیے جائے لہور میں کال دی گئی تو آپ نے منارے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا اردگل کنٹینر کھڑے کر دیئے صحیح کہتے ہیں اللہ جب کسی کو اکل پر پردہ نہیں ڈالتا مات بھی مار دیتا ہے بہتر تو یہ تھا کہ عمران خانکہ وہاں اتجاج کرتا تھا تو اگر آپ کے ساتھ سٹریٹ پاور ہوتی تو منارے پاکستان میں آپ جلسہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی عوام ہے کیونکہ اسی فیصد عوام بظاہر عمران خانکہ قریب پہنچ چکی ہے وہ اس سے رشتہ نہیں توڑی وہ اس کا بندن بن چکا ہے وہ عمران ہاں کو مسیحہ سمجھتے ہیں کہ عمران ہاں آئے گا بہتری کرے گا کیا کرے گا کہ آپ کا علم تو اللہ کے پاس ہے آدم سواتی کو جب وہ علی امین گنڈاپرو کے ساتھ آ رہے تھے اس قدر شیلنگ ہوئی خزاروں شیلنگ کی کہ سمار ہتم ہو گیا وہ شدید زخمی ہو گئے پر امن اتجاج کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے پوری رات پہاڑوں میں گزاری لیکن کسی کو ایک پتھر نہیں مارا ہمارے کارکنوں کو زہمی کیا گیا ہم انہیں ایمولنس پہ منتقل کر رہے تھے پھر بھی ہم پر گولیوں لٹھی چارچر آیا گیا اس موقع پر ناظرین پاکستان پریقے انصاف کے پی کے رہنمانے کا ان کا کہنا ہے کہ مینہ ہان افریدی صاحب نے کہا کہ ہم پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں لیکن اس کے باوجود ہم نے جگہ بھی چھوڑ دی راستہ بھی کلیر کر دی اور پور امر بیٹے رہے پہ رہے اور ڈی چونک پہنچیں گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے بانی پی ٹی اے کی کال ہے ہم پہنچیں گے جبکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا لاہور بھی نکلے لاہور میں بھی پورے لاہور کو پولیس نے خدا نہ خاصتہ غیر ملکی بارڈر بنا دیا ہے لیکن لوگ وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں عورتیں بھی بزرگ بھی بچے بھی نیازمین سوچے اگر پانچ چھے چار دہائیوں سے نواز شریف حکومت کر کے ملک کی بہتری نہیں کر سکے تو چند دنوں میں اور کیا کریں گے تین دفعہ وہ وزیر ادم رہے شباہ شریف دو دفعہ رہے شاہد حکار عباسی رہے چالیس سال کی محیط ہے ذروکار علی بھٹو صاحب رہے بے نظیر صاحبہ رہے ایک شخص صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے اپنی کرپشن پہ ہاتھ لالا اب ملک یہاں تک کہ بارہ سال کا بچہ بھی گرفتار کر لیا گیا ناظرین سلمان اکرم راجان قاسم سوری اسد قیسر نے کہا کہ ہم اب جان دے دیں گے یہ غیرینی ترمیم نہیں ہوگی چوری کے منڈیٹ کی حکومت کو نہیں مانیں گے پر امن احتجاج چلاتے رہیں گے فائد عیسیٰ کے غلط فیصلوں کو نہیں مانتے بینچ غیر آئی نہیں تھا فیصلہ غیر آئی نہیں تھا ہم پر امن جد و جہد جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار